جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دوگے پھر وہ تمہاری چاہت کے لئے بھی کن کہہ دے گا لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے آزمائش کب ختم ہوگی جب اللہ پر توقل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں جتنا تمہارا توقل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا اللہ آزمائے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کرتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توقل توڑ سکتی ہے آزمائش ہمیشہ کے لئے نہیں رہے گی کیونکہ پھر اللہ جن لیتا ہے کیونکہ پھر اللہ جن لیتا ہے انہیں جو شکوان ہی کرتے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا امتحان دعاوں کا امتحان توقل کا امتحان تمہارے انتظار کا امتحان برداشت کا امتحان اور یہ امتحان سہنا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاوں پر توقل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کیلئے نہیں ہوتا غور کرو تو یہ بات پتا چلے گی غور کرو تو یہ بات پتا لگے گی کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنے غریب بھی تو نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید غریب کر دیا ہے تم دیکھو گے تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاوں میں خلوص بھر گیا ہے بھروسہ آ گیا ہے یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑے درد کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لانی کے لئے ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالی سے وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں نا اللہ تعالی پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں علج گیا ہے تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں آتا کرتا اسی لئے تو اس نے دعا بنائی دعا مانگنے کیلئے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں اس سے مانگیں اس سے باتیں کرتے رہیں اس سے بلاتے رہیں اس سے دھور نہ ہو جائیں اس کے غریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجا ذہن اس چیز سے ہٹا بھی دیتا ہے اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لئے ہی وہ ہمیں غم دیتا ہے اور ہمارے لئے ہی ہم سے محبت کرتا ہے سبر وقت تو گزرنے سے نہیں آتا سبر رونے سے بھی نہیں آتا جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو جتنا مرضی ہسنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو گی سب ٹھیک ہے وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی سبر تب آتا ہے جب سبر دل سے کیا جاتا ہے مجبوری سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر سبر تب آتا ہے جب تم دل کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے تم سبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے سبر سے تمہاری ہی غم دھور کر دے گا جب تم اللہ کو جاننے کی اسے دھوننے کی تمنا کرتی ہونا تب اللہ تمہارے دل کو سکون دھوننے میں لگا دیتا ہے ماتھا جب سجدے میں جانی ماس پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کی یہ دل سے آواز آتی ہے سبحانہ رب العالی جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے یقین بن کے دل کا سکون بن کے تاریکی میں موجزے بن کے اور زندگی میں خوص خضہ بن کے سورہ تہا کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کو تمہارے غم کا حساس ہے اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے اللہ تمہارے ہر ادھور خوف سے باخبر ہے وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں نہیں چھوڑتا وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سشتی میں لگا دیتا ہے ان روتی آنکھوں کا سکون دعاوں میں لکھ دیتا ہے اور جو دل سشتوں میں کن کے منتصر رہتے ہوں ان کے لئے خدا کی محبت ہو گئی اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکین ممکین بن جاتا ہے اور دعائیں مخدر پر بھاری پر جاتی ہیں اہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے حقیقت کو خبول نہیں کر پاتے خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے آخر میں تھک ہی جاؤ گے تب سمجھ آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو سب کچھ ٹھیک لگنے کی باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں لگے گا کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے دل اور دماغ کی جنگ کیونکہ تم اپنی مستریکس کو خبول نہیں کر رہے ہو خود کو کہنا سیکھو خود کو کہنا سیکھو کہ ہاں میں نے یہ غلط کی ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور پھر اس غلطی کو ستھارنے کی کوشش کرو کیا ضرورت ہے اپنے آسوں کو زبردستی روکنے کی اہر وقت خود کو مضبوط سہائے کرنے کی کبھی کبھا رو لینا بھی بہت اچھا ہوتا ہے لوگوں کی سامنی تو نہیں لوگوں کی سامنی نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی سامنی سورہ رحمان قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جو لفظ رحمان سے شروع ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کی بابند ہیں اور تارے اور درخت جب سرشتہ زیر ہیں یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت سب اللہ تعالیٰ کی خانون کے پابند ہیں ان دونوں آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہے اور اسی کی تات میں چل رہا ہے زمین سے لے کر آسمان تک نہ وہ کوئی خود مختار ہے نہ کسی اور کی خدائی اس جہاں میں چل رہی ہے نہ خدا کی خدائی میں کسی اور کا دخل ہے اور وہ ایک واحد ہے تنہا ہر شہ پر خادر ہے اللہ سے مانگے سب مانگے بہت مانگے لیکن اس کی رضا بھی ساتھ میں مانگے کبھی اپنی خوہش پر ضد نہ کریں کہ جو مانگا وہی دے خسم سے اگر اللہ نے پوری کر دی تو ایسا آزمائے گا کہ وہ خوہش جیسے آپ نہیں پا لیا وہ آپ کے لئے عذیت بن جائے گی پشتاوہ بن جائے گی آپ حکمت سے لا علم ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لئے کیا بہتر ہیں اور کیا نہیں جو جانتا ہے اسی قداماں تھامے آفیت مانگی اس کی رضا مانگے جو دے اس پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں